اسلام علیکم خوبصورت سے نسٹریشم فلاور کے ساتھ ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں نسٹریشم جو ہے ونٹر کا بہت ہی خوبصورت فلاورنگ پلانٹ ہے تین سے چار کلر جو ہے میرے گارڈن میں کھلے ہیں اور ابھی دو کلر ایک ساتھ کھلے ہیں ییلو اور اورنج تو بہت ہی خوبصورت اس کے فلاورنگ جو ہے اب سٹارٹ ہو چکی ہے اور آج کی ویڈیو کا جو ٹوپک ہے آج میں آپ کے ساتھ پوٹولاکہ پرسلین کی اوپر کچھ جو ہمارے کام ہے فروری منت میں کرنے والے یہ شیئر کروں گی چینل پہ پہلی بار آ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا امید ہے کہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ ہو رہے گی تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ پوٹولاکہ اور پرسلین جو ہے سمر کا بہت ہی خوبصورت فلاورنگ پلانٹ ہوتا ہے پورا ہی سمر ہمارے گارڈن میں یہ فلاور کھلے رہتے ہیں ہائیبرٹ جو ہوتی ہے وہ ہم ہر دفعہ اس کو سیٹ سے گروہ کرتے ہیں اور جو ہماری دیسی پوٹولاکہ ہوتی ہے یہ دورمنسی میں چلی جاتی ہے اور جیسے ہی فروری کا منت سٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں نیو نیو گروہت ہونا شروع ہو جاتی ہے پرسلین بھی اسی طریقے سے ہے پرسلین میں بھی فروری منت میں اس میں گروہت ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کے جتنے بھی پلانٹس ہیں ان میں اگر گروہت ہونا شروع ہو چکی ہے تو ان میں جو کچھ کام ہے کرنے والے وہ ابھی آپ نے کر لینے ہے تاکہ مارچ میں آپ کو ان پلانٹس کی اوپر بہت ہی اچھے سے فلاورنگ دیکھنے کو مل جائے پرسلین دیکھیں یہ بھی سمر میں بہت ہی اچھے سے جو ہے گروہ کرتی رہتی ہے اور اس میں جو ہے فلاورنگ بھی ہوتی ہے اور سیڈ بھی بنتے ہیں اگر آپ نے اس کے سیڈ کلیٹ کی ہیں تو سیڈ بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کے پلانٹ کی جو گروہت ہو رہی ہے نیونو تو اس کو آپ جو ہے اس کی کٹنگ لگا سکتے ہیں تو دیسی جو ہماری پوٹو لاکہ ہے یہ دورمنسی میں چلی جاتی ہے نومبر دسمبر جنوری اور فروری تک یہ جو ہے ہمارے پلانٹ دورمنسی میں رہتے ہیں ان کی گروہت بلکل رک جاتی ہے جیسے ہی ویڈر سٹیبل ہوتا ہے تو ان کی سٹیم میں گروت دکھنا شروع ہو جاتی ہے جو ہماری ہائیبریڈ والی ہوتی ہے اس کو ہم سیٹ سے لگاتے ہیں سیٹ کلیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد اس کو دبانے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ جتنی بھی ہماری دیسی والی پورٹولاکہ ہے یہ سبھی جو ہے یہ دورمنسی پیریٹ سے اب نکل رہی ہے اور اس کے سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے اس کو آپ نے اگر آپ نے شیڑی پلیس میں رکھاوا ہے جہاں پہ اس کو دو تین گھنٹے کی دوپ ملتی ہے تو وہاں سے اٹھا کے آپ نے اس پلانٹ کو ڈائریکٹ سن لائٹ پر رکھنا ہے جہاں پہ چار سے چھ گھنٹے کی جو اس کو ڈائریکٹ سن لائٹ ملے اس سے آپ کا پلانٹ جو ہے اس میں گروت اچھی سے سٹارٹ ہونا شروع ہو جائے گی نیکسٹ آپ نے یہ کام کرنا ہے اپنے پودے کی آپ نے جتنی بھی گلی سڑی بھی جو سٹیمز ہیں جن میں گروت نہیں ہو رہی یا بہت زیادہ کورا سردی پڑھنے کی وجہ سے جو ہے آگے سے ان کی سٹیمز جو ہے گلنا شروع ہو گیا یا مری ہوئی ہیں سٹیمز جن میں کوئی گروت نہیں ہے ان کو آپ کٹ کر دیجئے تاکہ جو پلانٹ ہے اس کی جو باقی سٹیم ہے ان میں اچھے سے گروت ہونا شروع ہو جائے جتنی بھی پلانٹ ہے ان کی آپ جتنی گروت نہیں ہو رہی گلی سڑی بھی جتنی بھی سٹیمز ہیں ان کو کٹ کر دیجئے تاکہ پلانٹ کے اندر ایک تو فنگس بھی نہیں لگے گی دوسرا آپ کا پلانٹ جو ہے بہت اچھے سے گرو کرنا شروع کر دے گا میرے پلانٹ جتنے بھی ہیں میں ان کی سبھی سے اچھے سے صاف صفائی کر دوں گی اگر گھاس وغیرہ کوئی اگئی ہوئی ہے کوئی ویرڈ اس میں اگئی ہوئی ہے تو اس کے بھی آپ جو ہے نکال دیجئے اس کو جڑ سے نکال لیا تاکہ جو روٹس ہیں اس کی ختم ہو جائیں اور ہمارے جو پلانٹ ہیں ان کی روٹس ہیں دوبارہ سے ایکٹیو ہونا شروع ہو جائیں تو ابھی جیسے ہی فروری کا منت سٹارٹ ہوتا ہے تو پوٹولاکا اور پرسلین کے اوپر ہلکی گروتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ فروری میں موسم جو ہوتا ہے وہ سٹیبل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ہمارے جتنے بھی سمر کے پرمننٹ پلانٹ ہوتے ہیں ان میں ہلکی گروتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ اپنے دورمنسی پیریٹ کو کمپلیٹ کر چکے ہوتے ہیں اور ان کی جو ہے روٹ ایکٹیو ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پلانٹ ہمارے جو ہے ہلکی پھلکی گروتھ کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر آپ نے نیکس جو کام کرنا ہے اچھے سے صاف صفہ اپنے پلانٹ کی کرنے کے بعد ان کی ہلکی سے گھڑائی کرنی ہے بہت زیادہ گھرائی میں گھڑائی نہیں کرنی اگر آپ کے پلانٹ میں ہلکی گروتھ ہونا شروع ہو گئی آپ کو گرین گرین گروتھ نظر آ رہی ہے تو آپ ان پلانٹ کو ریپورٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پلانٹ کی گروتھ نہیں ہو رہی تو پھر آپ نے اپنے پلانٹ کو جو ہے ریپورٹ نہیں بلکل بھی نہیں کرنا اس سے آپ کا پلانٹ خراب بھی ہو سکتا ہے کیونکہ روٹس ابھی ایکٹیو نہیں ہوتی تو جیسے ہی آپ کے پلانٹ میں گروتھ دکھے تو آپ اپنے پلانٹ کو جو ہے ریپورٹ کیجئے اچھے سے مٹی بنائیے اور فنجی سائٹ کو ضرور ایٹ کیجئے کیونکہ یہ ایک سیکولنٹ پلانٹ ہے تو اگر فنگس لگی ہوگی تو آپ کے پلانٹ جو ہے خراب ہو سکتے ہیں مٹی کے اندر فنگس نہیں ہوگی تو آپ کے پلانٹ بہت اچھے سے گرو کریں گے جتنے بھی میرے پورٹ ہیں ان سب میں میں اچھے سے گڑائی کرلوں گی گڑائی کرنے کے بعد آپ نے ان کو کوئی بھی جو ہے کھا دینی ہے آپ نے اورگینک کھا دینی ہے ابھی کوئی بھی کیمیکل آپ نے فرٹیلائزر نہیں دینا کیمیکل فرٹیلائزر جو ہوتے ہیں وہ ہارٹ شوتے ہیں تو آپ کے پلانٹ کو خراب بھی کر سکتے ہیں تو ابھی آپ نے اورگینک فرٹیلائزر دینا ہے جس میں ورمی کمپوسٹ ہے کاؤڈنگ ہے نیم کی کھلی ہے یہ سب جو ہے آپ ایک ایک مٹھی یہ آپ نے گملے کے سائز کے مطابق آپ ان میں ڈال دیجئے اس سے آپ کے پلانٹ کی جو روٹس ہیں وہ ایکٹیو ہو جائیں گی ان میں نئی نی گروتھ ہونا شروع ہو جائے گی پندرہ فرمیوری کے بعد ان پلانٹ میں آپ کو بہت اچھے سے گروتھ نظر آنا شروع ہو جائے گی کیونکہ فرٹیلائزر دینے کے بعد خادو غیرہ دینے کے بعد تقریباً دس سے پندرہ دن لگ جاتے ہیں پودے کو نیوٹرنس لیتے ہوئے تو اس میں گروتھ آپ کو اچھے سے دیکھنے کو مل جائے گی اگر آپ کے پلانٹ میں پہلے سے ہی گروتھ ہو رہی ہے گرین گرین سٹیمز نکل آئی ہے تو آپ انہی سٹیمز کو تھوڑا سا کٹ کر لیجئے اس میں سے کٹنگ لے لیجئے اور اس کو پورٹ میں الگ سپورٹ میں لگا لیجئے اس سے یہ ہوگا یہ جو سٹیم آپ لے کے کٹنگ لگائیں گے یہ آپ کی ان میں فلارز آپ کو دیکھنے کو جلدی ملیں گے ارلی سمر آپ کے پلانٹ کے اوپر فلاور آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے اس کے بعد آپ نے جب آپ اپنے پلانٹ کو پانی دینا ہے تو اس میں فنجی سائٹ کا ضرور استعمال کرنا ہے اس میں آپ اپنے پودے کے اوپر راک کو چڑک سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ اگر کیونکہ نیو نیو گروتھ ہو رہی ہوتی ہے اور پلانٹ اور منسی سے نکل رہا ہوتا ہے تو اگر کوئی کیڑے وغیرہ لگے ہوئے ہوں گے روٹس کے اندر تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور راک کا آپ ضرور استعمال کیجئے راک جو ہوتی ہے وہ فنجی سائٹ کے طور پر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا پھر حلدی کے پاودر کا استعمال کر سکتے ہیں اس سے بھی آپ کے پلانٹ میں جو اگر کوئی فنگس وغیرہ لگی ہوگی تو وہ ختم ہو جائے گی تو یہ میں نے کچھ کٹنگ نکالی ہیں اور مٹی میں نے بالکل نارمل گارڈن سوئل لیا ہے اس میں میں نے ابھی کوئی بھی خاد وغیرہ ایڈ نہیں کی تو سٹیمز جو ہیں بلکل نیو گروتھ ہیں ان کی تو ان کو میں اس طرح سے مٹی کے اندر دبا دوں گی اس کی چھوٹی سے چھوٹی سٹیم جو ہے بڑے آرام سے لگ جاتی ہے اور ابھی آپ اس کو چھاؤں میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی آپ اس کو ڈاریک دھوپ میں بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ اتنی زیادہ ہارش دھوپ نہیں ہوتی تو آپ کی جو کٹنگ ہے وہ بڑے اچھے سے جو ہے گروہ ہو جائیں گی تو اس طرح سے آپ اپنے پوٹو لاکہ کے اوپر جو ہے ابھی یہ سب کام کر لیجئے تاکہ مارچ میں آپ کو ان پلانٹس کے اوپر کفی اچھے سے فلاورنگ دیکھنے کو ملے تو بس آج کے لئے اتنا ہی امید ہے کہ ویڈیو آپ کے لئے ہیل فل رہی ہوگی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور نئے ویڈیو کے ساتھ کسی نئے ٹوپک کے ساتھ تک تک کے لئے اللہ حافظ